ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آئی میک سٹور آگ کی ویڈیو میں میں نے آپ کو آئی فون سیون کا مدربورڈ پر پرابلم تھا جو وارٹر ڈیمیج پیس تھا اس کا ہوم بٹن رپیئر کر کے دکھایا ہے اور اس میں سکس پوائنٹ جو تھا اگر آپ اس طرح مدربورڈ کو پکڑتے ہیں اور ایل سی ڈی والی سائیڈ سے ڈاؤن سائیڈ سے اگر آپ رائٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرے تو سکس پوائنٹ جو کہ مین سی پیو میں جا رہا ہے اس پہ اومز نہیں آ رہے تھے کنیکٹیویٹی نہیں آ رہی تھے تو اس کی بیک سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے ایک جمپر کیا اور ٹچ آئی ڈی کام کرنا شروع ہوگی اور ویڈیو میں کے شروع میں میں نے آئی ایمی دکھائی اور بننے کے بعد بھی میں نے آئی ایمی شوک کرا دی پیس وارٹر ڈیمیج تھا بہت ایزی فالڈ تھا فالڈ میں نے پہلے ڈائیگنوز کر لیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کر دوں تو شورٹ ویڈیو بنانے کے لیے صرف اور پکچر ڈائیگرام اور پکچر میں اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کے اندر ہی تو کرنلی آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پرابلم ہے ٹھیک ہے جی ٹینکیو ہلو فرنڈز آج آپ کو میں آئی فون سیون کا ہوم بٹن رپیئر کر کے دکھاؤں گا جس میں مدر بورڈ میں پرابلم ہے مدر بورڈ وارٹر ڈیمیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم بٹن کام نہیں کر رہا اس پر یہ لوگو آیا ہوا ہے اسیسیٹیو ٹچ کا آپ آئی ایمی نوٹ کر لیں اس کا سیریل نمبر نوٹ کر لیں ابھی میں اس کا مدر بورڈ اوپن کروں گا فالٹ میں نے پہلے سے ڈائیگرام کر لیا لیکن آپ کے لیے شورٹ ویڈیو میں میں آپ کو فالٹ دکھاؤں گا کہ کون سا ایریا ڈیمیج ہے جہاں سے اس کا پرابلم ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنگز میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں میں نے فالٹ پہلے سے ہی ڈائیگنوز کر لیا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں تو بہت اچھا رہے گا تو چلیں اب اس پر کام کرتے ہیں میں اپنے دوسرے کیم سے تھوڑی سی ویڈیو کو ایڈیٹ کروں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں پرابلم تھا اور کیونکہ کافی سارے دوستوں نے بولا بھائی آپ مایکروسکوپ یوز کریں کیمرے والی تو فیلحال میرے پاس کیمرے والی مایکروسکوپ تو نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی کالٹی میں ویڈیو بنا سکوں موسیقی اس کا چھٹا پوائنٹ جو ہے اگر آپ اس کا LCD کے جیک والی سائیڈ سے جو ہوم بٹن کا جیک ہے اس کے ساتھ جو LCD کا جیک ہے تو LCD جیک والی سائیڈ سے آپ رائٹ سائیڈ سے جہاں سے مدربورٹ سٹارٹ ہو رہا ہے رائٹ سائیڈ سے اگر آپ مدربورٹ کو چیک کریں گے تو اس کا سکس پوائنٹ جو ہے اس پہ اومز نہیں آ رہا ہے کنیکٹیوٹی نہیں آ رہی تو میں ابھی اس کا چیک کرتا ہوں کیونکہ یہ پرنٹ سیدھا پروسیسر میں جا رہا ہے تو پروسیسر میں جا رہا ہے پروسیسر میں جا رہا ہے ہے یہ پرنٹ ڈائریکٹ پروسیسر سے آ رہی ہے اور ہم اس کو سکریچ کر کے آپ لوگوں کو جمپر کر کے چیک کرتا ہوں کہ آیا اس کا ہوم بٹن چلتا ہے کہ نہیں اور پھر میں ویڈیو کے اینڈ میں دوبارہ سے تھوڑی سی ویڈیو ایڈٹ کروں گا آپ کو چیک کروانے کے بعد دوسرے کیمرے سے اس میں میں تصویریں لگاؤں گا کہ یہ میں نے جمپر کیا ہے بٹن چلتا ہے گا 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 موسیقی بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اپنا دوسرا مایکروسکوپ والا کیمرہ لگا کے آپ لوگوں کو اسی کی میں ویڈیو بنا کے کلین ویو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے یہ میرے پاس ڈیجیٹل مایکروسکوپ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں تو چلیں اس پہ کام کر کے اس کو چیک کرنے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس پہ مجھے اصل میں مجھے اس پہ مزہ نہیں آتا کام کرنے میں لیکن نہیں ہے کلیئر نہیں ہے ویو تو میں اپنی اسی پہنی مایکروسکوپ پہ کام کروں گا جو کہ مجھے سوٹ کرتی ہے مجھے سوٹ کرنے میں موسیقی موسیقی جی نا فرنس کنٹینیو آ چکی ہے اور میں نے آئی ایم ایم آپ لوگوں کو اس لیے شو کرائی ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فیک ویڈیو ہے لائک اس طرح تو میں ویڈیو کو ایڈٹ کرنا پسند نہیں کرتا جیسے ویڈیو چل رہی ہے جس قولیٹی میں بھی بن رہی ہے تو ٹھیک ہے بس تاکہ بیٹ کمینڈ نہ آئے جب بیٹ کمینڈ آتے ہیں تو بہت بورا فیل ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو اچھے ٹیکنیشن ہیں ان کو صرف ہنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کہاں کام کرنا ہے اس کے بعد وہ لوگ آگے اپنی مدد خود کر لیتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں یا سٹارٹنگ میں جب میں ویڈیو کو اپلوڈ کرنے لگوں گا تو میں ساتھ میں ڈائیگرام اپلوڈ کر دوں گا کہ یہاں پر پرابلم ہے تو وہ ایریا میں ہائلائٹ کر دوں گا تو آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آ جائے گا تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ فالڈ بنا کے نہیں پیس فول وارٹر ڈیمیج ہے وارٹر ڈیمیج کی میں پکچر ساتھ اٹیچ کر دوں گا یس فرنڈز یس اس کی ٹچ آئی ڈی دیکھیں چل چکی ہے یہ دیکھیں اور چیک کر لیں وہ ہی آئی ایمی اور وہ ہی سیریل نمبر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور میں ابھی پکچرز اپلوڈ کروں گا ساتھ میں تو آپ ضرور پکچرز کو دیکھیں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا اور تھینکیو فور واشنگ تھینکیو ہلو فرنڈز آج آپ کو میں آئی فون سیون کا ہوم بٹن رپیئر کر کے دکھاؤں گا جس میں مدربورڈ میں پرابلم ہے مدربورڈ وارٹر ڈیمیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم بٹن کام نہیں کر رہا اس پر یہ لوگو آیا ہوا ہے اسیسیٹیو ٹچ کا آپ آئی ایمی نوٹ کر لیں اس کا سیریل نمبر نوٹ کر لیں ابھی میں اس کا مدربورڈ اوپن کروں گا فالٹ میں نے پہلے سے ڈیاغنوز کر لیا لیکن آپ کے لئے شورٹ ویڈیو میں میں آپ کو فالٹ دکھاؤں گا کہ کون سا ایریا ڈیمیج ہے جہاں سے اس کا پرابلم ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنگز میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں میں نے فالٹ پہلے سے ہی ڈیاغنوز کر لیا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں تو وہ بہت اچھا رہے گا تو چلیں اب اس پہ کام کرتے ہیں میں اپنے دوسرے کیم سے تھوڑی سی ویڈیو کو ایڈٹ کروں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں پرابلم تھا اور کیونکہ کافی سارے دوستوں نے بولا بھائی آپ مائکروسکوپ یوز کریں کیمرے والی تو فیلحال میرے پاس کیمرے والی مائکروسکوپ تو نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی کالٹی میں ویڈیو بنا سکوں تو آپ کوشش کر رہا ہوں اگر آپ اس کا چھتا پوائنٹ جو ہے اگر آپ اس کا ایل سی ڈی کے جیک والی سائٹ سے ہوم بٹن کا جیک ہے اس کے ساتھ جو ایل سی ڈی کا جیک ہے تو ایل سی ڈی جیک والی سائٹ سے آپ رائٹ سائٹ سے جہاں سے مدربورٹ سٹارٹ ہو رہا ہے رائٹ سائٹ سے اگر آپ مدربورٹ کو چیک کریں گے تو اس کا سکس پوائنٹ جو ہے اس پہ اومز نہیں آ رہا ہے کنیکٹیوٹی نہیں آ رہی تو میں ابھی اس کا چیک کرتا ہوں کیونکہ یہ پرنٹ سیدھا پروسیسر میں جا رہا ہے تو یس فرنس تو کنٹیوٹی اس پہ بلکل ہے یہ پرنٹ ڈیریکٹ پروسیسر سے آ رہی ہے اور ہم اس کو سکریچ کر کے آپ لوگوں کو جمپر کر کے چیک کرتا ہوں کہ آیا اس کا ہوم بٹن چلتا ہے کہ نہیں اور پھر میں ویڈیو کے اینڈ میں دوبارہ سے تھوڑی سی ویڈیو ایڈٹ کروں گا آپ کو چیک کروانے کے بعد دوسرے کیمرے سے اس میں میں تصویریں لگاؤں گا کہ یہ میں نے جمپر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے موسیقی بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اپنا دوسرا مایکروسکوپ والا کیمرہ لگا کے آپ لوگوں کو اسی کی میں ویڈیو بنا کے کلین ویو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے یہ میرے پاس ڈیجیٹل مایکروسکوپ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں تو چلیں اس پہ کام کر کے اس کو چیک کرنے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس پہ مجھے اصل میں مجھے اس پہ مزہ نہیں آتا کام کرنے میں لیکن نہیں ہے کلیر نہیں ہے ویو تو میں اپنی اسی پرانی مایکروسکوپ پہ کام کروں گا جو کہ مجھے سوٹ کرتی ہے تاکہ در آئے میں کام کریں سوٹ کپ ڈیجیت گا گا سوٹ کپپ موسیقی موسیقی جینا فرنس کنٹی نیو کی آ چکی ہے اور میں نے آئی ایم ای آپ لوگوں کو اس لیے شو کرائی ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فیک ویڈیو ہے لائک اس طرح تو میں ویڈیو کو ایڈٹ کرنا پسند نہیں کرتا جیسے ویڈیو چل رہی ہے جس کالیٹی میں بھی بن رہی ہے تو ٹھیک ہے بس تاکہ بیٹ کمنڈ نہ آئے جب بیٹ کمنڈ آتے ہیں تو بہت بورا فیل ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو اچھے ٹیکنیشن ہیں ان کو صرف ہنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کہاں کام کرنا ہے اس کے بعد وہ لوگ آگے اپنی مدد خود کر لیتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں یا سٹارٹنگ میں جب میں ویڈیو کو اپلوڈ کرنے لگوں گا تو میں ساتھ میں ڈائیگرام اپلوڈ کر دوں گا کہ یہاں پر پرابلم ہے تو وہ ایریا میں ہائلائٹ کر دوں گا تو آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آ جائے گا تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ فالٹ بنا کے نہیں پیس فول وارٹر ڈیمیج ہے وارٹر ڈیمیج کی میں پیکچر ساتھ اٹیچ کر دوں گا یس فرنڈز یس اس کی ٹچ آئی ڈی دیکھیں چل چکی ہے یہ دیکھیں اور چیک کر لیں وہی آئی ایمی اور وہی سیریل نمبر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور میں ابھی پیکچرز اپلوڈ کروں گا ساتھ میں تو آپ ضرور پیکچرز کو دیکھے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور تھینکیو فر واشنگ تھینکیو آئی دیگھے لیکن موسیقی